سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ایر ارکوڈ کیوں آتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ ایر ارکوڈ ایر 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 کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اب ہم آگے ہیں آؤٹڈور کے پاس یہ دیکھیں آؤٹڈور میں جب بھی آپ کا آؤٹڈور فین موٹر جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے فالٹی ہو جائے جام ہو جائے دیکھیں یہ بھی موٹر بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کسی وجہ سے جام ہو جائے نہ چلے اور گھومنے میں ذرا دشواری پیش آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی موٹر جو ہے فالٹی ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کنیکٹر میں اس کا جو پی سی بھی میں جو کنیکٹر ہے وہ کہاں لگا ہوتا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ جو یہ علاہ کنیکٹر ہے یہ جو ہے یہ ڈی سی فین موٹر آؤٹڈور کی اس میں لگی ہوتی ہے اور دیکھیں یہ کنیکٹر میں نے نکال دیا اس کو بیر اور یہ یہاں پہ انسٹال ہوتا ہے تو اگر یہ کسی بھی وجہ سے لوز کنیکشن ہو جائے یا نکل جائے اپنے کنیکٹر سے تو یہ جو آپ کو L3 ایرر کوڈ یونٹ کے ڈسپلی پر شو کرے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے رینسٹال کر لیں اور کبھی کبار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یونٹ کی وائبریشن کی وجہ سے بعض کنیکٹر لوز ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ صرف اس کنیکٹر کو نکال کے دوبارہ واپس لگا دیں گے تو چانسز ہوتے ہیں کہ بعض اگر موٹر خراب نہیں ہے تو کبھی کبار یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے جس کے علاوہ آؤٹڈور میں جو آئی پی ایم لگا ہوتا ہے ڈی سی فین موٹر کے لیے تو اگر وہ بھی خراب ہو جائے گا تو پھر بھی انڈورز یونٹ جو ہے وہ L3 ایرر کوڈ شو کرے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی انفرمیشن دے دیتے ہیں کہ کچھ موڈلز میں جو ہے وہ L3 ایرر کوڈ مجود ہوتا ہے جن میں ڈی سی موٹر لگی ہوتی ہے اور کچھ موڈل میں L3 ایرر کوڈ نہیں ہوتا ہے ان میں ایسی فین موٹر لگی ہوتی ہے تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے اور دوستو اب بات کریں گے اگلے ایرر کوڈ کی جو کہ ہے ایف فائیو تو ایف فائیو کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ یہ کس وجہ سے گری کے ڈی سی انورٹر ایک کنڈیشن کے ڈسپلی پر شو ہوتا ہے اور اس کی ان کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو آئیں آپ کو آؤڈڈور کی طرف لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک آؤڈڈور کا پارٹ ہے تو آؤڈڈور میں آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ کن وجہات کی وجہ جاتا ہے اور یہ کیا چیز خراب ہوتی ہے کہ جب یہ ایرر کوڈ شو ہوگا تو دوستو اب ہم آگے ہیں آؤڈڈور یونٹ کے پاس تو یہ دیکھیں آؤڈڈور یونٹ میں جب بھی ڈسچارج پائپ سنسر جب فالٹ ہوتی ہو جائے تو وہ آپ کا آہ ایف پائی ایرر کوڈ دے گا اور یہ دیکھیں یہ کنیٹر میں دیکھا رہا ہوں آپ کو اس میں جو وائٹ آئے کلر کی جو وائر ہے میں اس کو اپا سیپریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے منکال لیتا ہے اس کو میں نکال لیتا ہے اس کو ایک منٹ ہن جی یہ دیکھیں یہ جو وائٹ پائی کی وائر ہے یہ ایک چارج پائپ سینسر کی فائر ہے تو جب بھی ڈسچارج پائپ سینسر فالٹی ہو جائے گا تو یہ ایف فائیو ایرر کورٹ شو ہوگا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کمپریسر میں کہاں لگی ہوتی ہے دوستو آپ کو یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کمپریسر کے بالکل اوپر جو پائپ نکلا ہوتا ہے ڈسچارج پائپ اس کے اوپر لگا ہوتی ہے اتار اور یہ دیکھیں اگر یہ کسی وجہ سے لوز کنیکشن بھی ہو جائے نکل جائے تو بھی یہ آپ کو ایف فائیو ایرر کورٹ شو کرے گا اس کے علاوہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے سینسر دکھتا کیسا ہے دیکھیں میں آپ کو نکال لیتا ہوں اس کو اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کو نکال رہا ہوں اس کو باہر دیکھیں میں اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دکھتا کیسے ہے دیکھیں یہ کچھ ایسا ہوتا ہے یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں یہ چیز دکھائی دیتا ہے تو اس لیے جب یہ خراب ہو جائے گا تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ آپ کو ایف فائیو ایرر کورٹ شو کرے گا اس کے علاوہ آپ اس کی ریزیسٹنس کو چیک کر لیں گے کہ اس میں کیا ریزیسٹنس ہے بیری تو نہیں کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اسے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آپ سینسر کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ بھی ایک میلٹی میٹر لے رہیں اور اس کو کنیکٹر سے نکال لیں اور کنیکٹر سے نکالنے کے بعد اس کو چیک کر لیں اگر تو یہ بلکل کچھ بھی نہیں میٹر پہ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس کو چینج کر دیں مکمل طور پہ اس کے علاوہ ہارٹ اینڈ کولڈ وارٹر کا ارینج کریں اور دونوں میں اس کو ڈپ کر کے باری باری چیک کریں اس کی ریزیسٹنس اگر تو ایک ہی ویلیو بار بار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ٹیمپریچر میں یہ ویلیو پہلے کم دکھا رہا تھا پھر ایک دم سے زیادہ دکھا رہا ہے پھر کم کا دکھا رہا ہے کبھی میڈیوم ویلیو دکھا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوٹ سرکٹ ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کو چینج کر دیں تو اسے بھی آپ آپ کا یہ ایف فائیو ایرر کورٹ جو ہے وہ ڈسپریس سے غائب ہو جائے گا اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ورکنگ کنڈشن میں واپس آ جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی بھی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گی تو ملتے ہیں دوبارہ سے نیکسٹ ویڈیو موسیقی